بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے جولائی ایٹینف اور میں آپ کے لئے لیا ہوں سٹاک ایکسچینج کی اپ ڈیٹ لیکن یاد رہے یہ جو میں آج باتیں کروں گا یہ میرا پرسنل انیلیسس ہے بیسٹ آن پبلکلی اویلیبل انفرمیشن یہ بائنگ کال نہیں سیلنگ کال نہیں میں آپ کو نہیں بتا رہا کس میں انویسٹ کرو کس میں ڈائیویسٹ کرو آپ نے اپنی رسک اپٹائٹ کے مطابق ججمنٹ کے مطابق آپ نے خود بائے یا سیل کرنا ہے تو اگر آج ہم مارکٹ کی بات کرتے ہیں میرے سکرین کیوپر سائی انفرمیشن میرے پاس کھلی ہے آج مارکٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا پچھلے دو دن محرم کی چھٹیاں تھیں اور اس سے پہلے ابھی ویک سٹارٹ ہوا تھا ہم اگر دیکھتے ہیں مارکٹ نے تین بجے سے پہلے اپنا ٹاپ ہٹ کر دیا تھا انڈیکس نے انڈیکس آج کلوز ہوا ایٹی ون تھاوزن ایٹ ہنڈر تھرٹی نائن پوائنٹس پہ یہ سکس ہنڈر ایٹی فور پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ کلوز ہوا انڈیکس نے جو اپنا ہائی ٹچ کیا تھا آج تین بجے سے پہلے وہ تھا ایٹی ون تھاوزن نائن ہنڈر نائن پوائنٹس دن میں ہمیں کافی انڈیکس نے جمپ کرتے دکھایا کافی کریکشنز نظر آئیں کیونکہ پچھلے دو دن محرم کے تھے لیکن انڈیکس نے کمپیرٹیولی بہت سٹرونگ آج کلوز کیا ہے آپ اگر میری پاسٹ ویڈیو سنیں پچھلے تین چار پانچ دنوں کی اگر آپ میری ویڈیو میں جائیں گے تو میں نے اس میں آپ کو کچھ سپیسیفک مخصوص شیئرز اور سٹاکس کے بارے میں بتایا تھا جن پر آپ نے نظر رکھنی ہے اور جن میں آپ کو پیسے ملیں گے ہم اگر ان سٹاکس کی بات کریں تو ان میں سب سے بڑا جس نے ون کیا ہے وہ ہے ائر لنک کمیونکیشن لیمیٹیڈ میں نے اپنی پچھلی دو تین ویڈیوز میں اس کے بارے میں بات کی اس کے بعد ہمیں نظر آیا ایونسی آن لیمیٹیڈ پھر ہمیں ایک اور نظر آیا اکٹوپوس جس نے ایک سو ایک پوائنٹس کا اضافہ دکھایا پھر ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے فرٹیلائزر میں فوجی فرٹیلائزر بہت اچھا جا رہا ہے ورلڈ کال تیلی کمیونکیشن میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی آئی ٹی اور کمیونکیشن سے ڈیلیٹڈ آج جو سٹاکس ہیں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اگر آپ نے ان کو پرچس کیا تھا لیسٹ ویک تو آج آپ کے لیے خوب پروفرٹ ٹیکنگ کا دن تھا پھر ساتھ ساتھ پاک الیکٹرون نے بہت اچھا پرفارم کیا پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی نے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن نے بھی پھر کافی اچھا پرفارم کیا یہ سب وہ کمیونکیشن اور آئی ٹی ریلیٹڈ شیئر سے جن کے بارے میں میں نے بات کی تھی اور جن کو میں نے ہائلائٹ کیا تھا کہ آپ نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بائی پرائیس سب سے زیادہ کن سٹاکس نے ارن کیا ان میں ایک شیئر آتا ہے جس کو میں ہائلائٹ کروں گا جس کے بارے میں میں نے پہلے بھی تین چار دن پہلے بات کی تھی وہ ہے رفان میز پرادکس کمپنی لیمیٹڈ اس کا شیئر پرائس سیون ہنڈرڈ سیون تھاؤزن سیون ہرڈ تھرٹی ایک سو تیس روپے کا اضافہ ہے اس کی شیئر پرائس میں جو کہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ہے اس کے بعد آتا ہے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی اور اس کے بعد آتا ہے اسمائل انڈسٹریز لیکن آپ کو یونی لیور پاکستان کا بھی دیکھنا ہے اس نے فیفٹی ایٹ پوائنٹ سیون تھری کا اس میں انکریس آیا سب سے زیادہ جو اچھے جا رہے ہیں وہ ہیں آئی ٹی اور کمیونکیشن سے ریلیٹڈ ساتھ تیساتھ حبیب بینک نے اچھا پرفارم کیا ہے فوجی فرٹیلائزر میں نے اچھا پرفارم کیا ہے بینکنگ اور فرٹیلائزر کے علاوہ جس کیٹیگوری کا آپ نے کل بھی دیکھنا ہے مارکٹ کا لیسٹ ڈے ہوگا آپ نے صبح جو مارکٹ اوپن ہو نظر رکھنی ہے اس کو آپ نے سٹارٹ ایسا کرنا ہے آج جو کلوزنگ پرائس ہے اس کو مائن میں رکھیں اور صبح جو اوپننگ پرائس ہے اس کو دیکھیں اور ادھر سے اندازہ لگائیں کہ اگر اوپننگ پرائس آج کی کلوزنگ پرائس سے بہت نیچے ہے آپ نے ان کو اوائیڈ نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان کو پرچس کرنا ہے اور پھر آپ نے ڈے انڈ سے پہلے پہلے اس کو سیل کر دینا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ہلپ فول ملی questions comments reach out to me اللہ حافظ